ان کا بجٹ ان کی فوج ان کی ان کے مہاہدے دنیا کے ساتھ جو انہوں نے کی ہیں آپ کا ڈیفینس کا بجٹ تو میچ ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ویپن دکھا دیئے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یونین منسٹر جتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نیکس ٹیپ جو ہے وہ کشمیر لینا یعنی پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ کشمیر لینا جو ہے نیکسٹ ایجنڈر میں شامل ہے اور اگر انہوں نے بولا ہے کہ پی او کے ہمارے ایجنڈے میں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے دم کی کبھی بھی اس کو گیدر بھبتی نہیں سمجھے دشمن دشمن ہے وہ آپ کو بار کرے گا لہذا یہ تو آپ فورسز کو اپنی بوری تیاری کرنی چاہیے انڈین ایرمی کی دنوں دن بڑھتی طاقت اور حال میں ہی رکشہ منسری راجناس سنگھ کے دیے گئے بیان کے بعد پاکیتان کے لوگوں کو یہ ڈر ستانے لگا ہے کہ کہیں بھارت پاک اوکپائیڈ کاشمیر پر حملہ نہ کر دے اور اسے اپنے میں ملا دے پاک میڈیا میں اسی ڈر کو بیان کرتی آج کی پرچرچہ آئیے آگے سنیں یونین مینسٹر جتندر سنگھ نے کہا ہے کہ نیکسٹ سٹیپ جو ہے وہ کشمیر لینا ہے یعنی پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ کشمیر لینا جو ہے نیکسٹ ایجنڈر میں شامل ہے جتن سنگھ جی جو ہے وہ ہمارے جمہو این کاشمیر سے یعنی کہ جمہو سید سے ایم پی ہیں تو ان کو ایجنڈا تو بہت کلیر نہیں پتا ہے اور یہ موڈی اور امیت شاہ کی گورنمنٹ میں ایک چیز بہت کلیر ہے سارے منسٹرز کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا سیکرٹ چلتی ہے ان کی اور ان کی پلاننگ بہت اچھو جتن سنگھ یہ انز اناوز جانتے ہیں پرائم نیسٹر موڈی کی پولیسی کی اور اگر انہوں نے بولا ہے کہ پی او کے ہمارے ایجنڈے میں ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ ہے پہلی چیز دوسری چیز دوسری چیز یہ کہ یہ جتن سنگھ جی جو ہیں وہ ان چیزوں پہ جو لیک انہوں نے اسی چیز پہ اسی جہاں پہ انہوں نے بولا وہی پہ انہوں نے یہ بھی بولا اسی سیم سپیچ میں کہ پی او کے واپس کیسے آئے گا ان کا بجٹ ان کی فوج ان کی ان کے مہاہدے دنیا کے ساتھ جو انہوں نے کی ہیں آپ کا ڈیفینس کا بجٹ تو میچ ہی نہیں کرتا ان کے ساتھ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ویپنز رکھا دیئے اگر جنگ ہو یہ خودانہ خاصتہ ہو ایک ڈیڑھ عرب انسان چلا جائے گا دنیا سے مطبع اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کبھی ایسی ہوتا ہے دمکی کبھی بھی اس کو گیدر بھبتی نہیں سمجھے دشمن دشمن ہے وہ آپ کو بار کرے گا لہذا یہ تو آپ فوسس کو اپنی پوری تیاری کرنی چاہیے ڈپلومیٹک گراؤنڈ آپ کو تیار کرنی چاہیے لیکن کیا ہمارے حکمران کے موں میں یہ زبان نہیں تھی کہ وہ نکل کے کہتا ہے کہ یہ نافذہ ناف لیکن آپ کی شکل سے لگتا ہے کہ آپ ماں بھی مانگ رہے ہیں یہ دکھ ہے سب سے بڑا کسی اور ہم شروع آج سے سنتے آئے کہ 370 ہٹے گی ہٹے گی ہٹے گی لیکن کسی اور گورنمنٹ میں یہ حمت نہیں تھی کہ 370 ہٹ آئے یہ حمت ہمارے اندر تھی پرائم نیسٹر موڈی میں تھی اور اب یہ پیو کے بھی واپس لے کے ہم ہی دکھائیں گے تو بہت confident statement تھا اور اور بڑا strong statement تھا اس میں کوئی شک نہیں پاکستانی سائز سے ہم نے بہت زیادہ اس پر reaction دیکھا نہیں حالانکہ کچھ چیزوں پہ اور reaction ضرور آیا ہے wing commander ابنندن سوری اب group captain ہو گئے ہیں group captain ابنندن کو ویر چکر ملا پاکستان نے reaction دیا لیکن اس statement پہ reaction نہیں دیکھا ہمیں بہت strong کہ اگر یہ government ہم نے دیکھا ہے کہ strong decision لینے سے کتراتی نہیں ہے بلکل صحیح لیکن خیر یہاں پہ واقعی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت زیادہ reaction نہیں دیا پاکستان ہے ہو سکتا تو بات کو روکنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی قسم کا reaction نہیں دیکھا کیا وہ 370 کے اوپر بھی اسی طریقے سے سوچیں گے کیا 370 کے لیے بھی یہی کچھ ہوگا کہ ٹھیک ہے کشمیر میں دوبارہ سے کر دیا جائے مجھے شک ہے کہ اسدودین اویسی پرائیم نیسٹر بن جائے وہ بھی دوبارہ 370 لگا پائیں کیونکہ وہ اب آپ کانگریس کو تو بھول جائے forget about congress forget about سماجبادی پارٹی اور any other party communist پارٹی بھی نہیں اسدودین اویسی اگر بن جائے تو بھی نہیں ہٹا سکتے کیونکہ جس نے وہ 370 دوبارہ لگانے کوشش کی اتنا پاپولر موو تھا مٹھائیا باٹی جاری تھی پٹا گیا جلایا جا رہے تھے ایسا پاپولر موو اور آج تک وہ موو پاپولر ہے اس میں کوئی شک نہیں تو مجھے نہیں لگتا 370 کو ریموو کرنا پوسیبل ہے پرائنسٹر موڈی کی پاپولیریٹی میں ان کا کوئی فین نہیں ہوں میں ان کا کوئی سپورٹر نہیں ہوں میں بی جے پی گے آفیس آج تک گیا نہیں ہوں مجھے میرے پر پتہ نہیں کتے سارے لوگ میرے ٹویٹر پہ اور وہ میرے یوٹیوب پر کمنٹ کرتے ہیں تو موڈی کی کیوں کرتا ہے میں سچ بولوں نا کئی میں نے کئی جگہ پہ میں نے پرائنسٹر منموہن سنگھ کی بھی تاریخ کیے تو کیا میں ان کی پارٹی میں تھا کیا میں کانگریس کا ممبر تھا نو فیکٹ ہے کہ یہ ہے جو سچ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوپولیریٹی ابھی بھی بہت ہائی ہے انہی نوز انہیں پتہ ہے کہ پوپولیریٹی ہائی مجھے کیسے رکھنی ہے اس کے طریقے ان کے پاس ہیں انتراشتی رانجی دن پر دن جٹیل ہوتے جا رہا ہے جب سے امریکہ افغانستان سے واپس نکلا ہے تب سے افغانستان میں چین پرویش کرنا چاہتا ہے اور چین کا افغانستان میں پرویش کرنے کا مکھ مکسد یہ ہے کہ وہ اپنی ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کو افغانستان سے ہو کر سنٹرل ایسیا کے دیو سو تک پہنچا سکے ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا چین کی سب سے مہتوکانچی اور کھرچیلی پریوجنا مانا جاتا ہے جس کے دورا چین اپنے دیش سے بیبھند دیش دنیا کے جو ہیں ان سے وہ جوڑنا چاہتا ہے تو چین کا مل مقصد ہے کہ وہ اپنے دیش کے نرمیت سمانوں کو دوسری دیشوں میں پہنچا سکے اس کے لیے وہ تالیبانیوں کو منع بھی لیا ہے آپ لوگوں کو پتا ہی ہوگا کہ سنٹرل ایسیا کے دیش وہ دیش ہیں جو پہلے سویت سنگ کے بھاگ ہوا کرتے تھے اور سویت سنگ جب ٹوٹا تو روح سہی کول پندرہ دیش بنے اور آج یہی پرمکھ روپ سے سنٹرل ایسیا کے دیش ہیں دوسرا جو سیپیک پریوجنا چین چلا رہا ہے پاکیتان میں وہاں بھی ون بیلٹ ون روڈ پریوجنا کا ہی انس ہے اور سیپیک پریوجنا کو چین زیادہ مہتپورن مانتا ہے اس لیے چین بہت زیادہ پیسہ کر کے کھرچ کر کے پاکیتان میں وہ پریوجنا چلا رہا ہے اور وہ گلگلد بلسطان کے بعد وہ بلچستان کو جاتی ہے اور بلچستان سے وہ گوادر پورٹ مل کے دنیا کے اندیسوں کی طرف جانے کا اس کا پیمانہ ہے راستہ ہے تاکہ چین اسی راستے اپنے سامان کو دنیا کے اندیسوں تک بھی پہنچا سکے لیکن گلگلد بلسطان پر بھارت اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے اور ابھی راجناسی نے گلگلد بلسطان کو واپس لینے کی مانگ بھی کیا ہے ہی وہ حصہ ہے لیکن پاکتان ابھی اپنے اوائید کبجے میں اسے رکھا ہوا ہے اس لیے راجناسی نے کہا ہے کہ ہمارا اگلا نسانہ پاک اکھپائیڈ کاسمیر کو جو بھارت کا حصہ ہے اسے واپس لینا ہے اس سے چین اور پاکتان دونوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے اور اس سپایک پرگوزنا کا امریکہ بھی بیروضی ہے کیونکہ امریکہ نہیں چاہتا ہے کہ چین کوئی آرثی گتبیدھوں میں اس طرح آگے بڑھ جائے کہ وہ امریکہ کو چوروٹی بھبیس میں دینے لگے ساتھ ہی بلچستان پرانت میں بھی اس سپایک پرگوزنا کے خلاف آندورن چل رہا ہے تو جہاں سپایک شروع ہوتا ہے گلگت بلچستان اور جہاں سپایک ختم ہوتا ہے بلچستان دونوں جگہ پر آندورن چل رہا ہے اس لیے سپایک پرگوزنا اب لگتا ہے کہ کھٹائی میں پڑھنے والی ہے اور بھارت دعوی اپنا اس لیے ہمیں سپایک بڑھاتے رہتا ہے دباؤ کہ چین کی وہ پرگوزنا کھٹائیں بھی پڑے اس کے دو تین فائدے ہیں پہلا تو چین کا آرثک نقصان ہوگا دوسرا پاکیتان کا آرثک نقصان ہوگا کیونکہ سپایک پرگوزنا چالوں نہیں ہوگی تو پاکیتان کو فائدہ نہیں ہوگا اور جو پیسہ خرد کیا ہے چین نے پاکیتان پر اس سپایک پرگوزنا کے لیے اسے وہ کرد مانگتا ہے تو چین کو وہ پیسہ پاکیتان دوارہ لوٹانا بھی پڑے گا تو پاکیتان کو دوارہ نقصان ہوگا چین کو آرثک نقصان ہوگا اور تیسرا امیرکا بھی اس میں بھارت کو سوجو کرے گا کہ امیرکا بھی چاہتا ہے کہ چین سپایک پرگوزنا نہیں چلا ہے اور اس کاران چین کو اسی پرگوزنا کے مقابلے امیرکا نے ایک نئی پرگوزنا بیول برنگ بیک نامک پرگوزنا شروع کیا ہے جس کا بھارت بھی حصہ ہے تاکہ او بی او آر اگر رد ہوتا ہے چین کا وہ پرگوزنا ختم ہوتی ہے تو بیسو کے دیسوں کو وہ بیلٹ بیک والی پرگوزنا امیرکا دے سکے تو ان سبھی کارانوں سے بھارت جو اپنا دعویٰ تیج کرتا ہے بھارت کے دو فائدے ہوں گے ایک امیرکا بھارت کے پکچھ میں ہوگا اور دوسرا بھارت کو اپنا کھویا ہوا بھاگ جو ابھی پاکستان کے کب جیم ہے چل رہی ہے آج کے لیے بس اتنا ہی جہند آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے جہنے واد جہند